اسلام علیکم ویوبرز Welkom بیکٹو این لیویورز ایک امپورٹنٹ نیوز تھی جوپن سوڑا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں میں نے آپ کو پشاور ہائی کورٹ کی پیٹیشن کے بارے میں بتایا تھا اور سندھ ہائی کورٹ کی پیٹیشن کے بارے میں بھی اور ان کے ریزرلٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کا کیا ریزرلٹ نکلا بچوں نے جو پروٹسٹ کیا پیٹیشن کی اس کا کیا ریزرلٹ نکلا وہ سارا میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہوں لیکن پنجاب کے بچے اور بلوچستان کے بچے اس میں کافی پیچھے دکھائی دے رہے تھے لیکن فائنلی اب پنجاب کے بچے تو یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کروانی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے پنجاب کے سٹوڈنٹس نے پورا ویک ڈیسین لینے میں لے لیا کہ ہم کیا کریں گے لیکن لیٹ ڈیسین لیا ہے لیکن فائنلی لے لیا اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا لیکن آج ویکنڈ ہے تو جس کے ذات سے یہ ہو نہیں سکے گا تو چانسز ہے کہ بچے منڈے کو پیٹیشن دائر کر دیں گے اور اگر منڈے سے لیٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں تو بلکل بھی مت سوچئے گا کیونکہ یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے پہلے ہی آپ بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں تو آپ کے لیے اور زیادہ چانسز ہو جائیں گے کہ فیصلہ آپ کے حق میں ملے آئے گا لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا دیر آئے درست آئے پشاور ہائی کورٹ سے اور سندھ ہائی کورٹ سے بچوں کو اتنا پوزٹیف رسپونس ملے وہ تو آپ کے سامنے ہیں بچوں نے اس لیے بھی فیصلہ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں جانے کا اور پیٹیشن دائر کروانے کا تاکہ انہیں بھی پوزٹیف رسپونس مل سکے کیونکہ جو فیصلہ کے پکے کی گورنمنٹ کرے گی یا پشاور ہائی کورٹ کرے گی تو وہ صرف کے پکے کے سٹوڈنٹس کے لیے ہوگا وہ پنجاب کے سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوگا اور جو سندھ کی گورنمنٹ کرے گی یا سندھ کی ہائی کورٹ کرے گی وہ فیصلہ بھی صرف سندھ کے سٹوڈنٹس کے لیے ہوگا تو اس لیے پنجاب کے سٹوڈنٹ نے بھی ہائی کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے اور تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں سٹوڈنٹ سب سے زیادہ بچے جنہوں نے ایم ڈی کیٹ دیا تھا ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے اگر لاہور ہائی کورٹ نے پیٹیشن دائی نہ ہوتی تو وہ سارے کے سارے بچے اپنے حق سے محروم ہو جاتے تو اس لئے بہت ضروری تھا کہ ہائی کورٹ نے پیٹیشن ہو بچے ہائی کورٹ کی طرف رجوع کریں کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے سٹوڈنٹس کی تمام صوبوں کو ملا کر تعداد ملائی جائے اور پنجاب کی ملائی جائے تو پنجاب کی زیادہ ہے اس لئے ہائی کورٹ میں جانا بہت زیادہ ضروری تھا لیکن بلوچستان کے بچے ابھی بھی سب سے پیچھے ہی دکھائی دے رہی ہیں ان کی تعداد بھی کم ہے اور انہوں نے کوئی پیٹیشن بھی داری نہیں کی اور نہ ہی کچھ اتنا خاص کیا جن سے ان کا حق مل سکے کے پی کے سٹوڈنٹس کو پھر اپریشیٹ کروں گی اور سن کے سٹوڈنٹ کو بھی اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے صحیح موقع پر صحیح فیصلے لے کر اپنے آپ کو تباہی کے جوڑ سے بچا لیا اب پنجاب کے سٹوڈنٹ میں میدان میں آ چکی ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اللہ کے حکم سے بچے کو ان کا حق ملنا چاہیے کیونکہ ان کی چار سال کی محنت تھی ڈاکٹر بننے کے اتنا بڑا خواب تھا اور ان کے پیچھے وہ جو ہاں کھڑے تھے اس کے پیچھے جو ان کے ماباپ کی لازوال محنت تھی اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا فیلحال کے لیے اتنا ہی بس اتنا ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ پنجاب کے بچوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا بلوچستان کے بچے ابھی بھی بہت پیچھے رہ گئے اور کے پی کے اور سن کو تو اپریشیٹ ہی کروں گی میرے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو بھی بہت سانیاب تک پہنچ جائیں فیلحال کے لیے اتنا ہی ملیں گے کسی اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ